بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمران غدی ہے میں اسے کنسلٹ ان انٹرونشن کر جالی جس کام کرتا ہوں آج میں ہارٹ اٹیک کی بارے میں تھوڑا سا بریو سے بتاؤں گا پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ڈیلیمہ ہے مطلب ہے خوف کا نام ہے اور واقعی ہونا بھی چاہیے کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی وجہ ہیں جن سے اموات ہو جاتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہی ہیں ہارٹ اٹیک کا مین مطلب کیا ہے ہارٹ اٹیک کا مین مطلب جو ہے نا اس میں جو ہارٹ کی شریعان ہے وہ اس میں فلو کی رفتار بند ہو جائیں جو کہ وہاں پہ کلارڈ بن جاتے ہیں اور آگے پہ خون پاس نہیں ہو جاتا اس کی وجہ سے پہر ہارٹ کمزور ہو جاتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک کرتے ہیں اب ہارٹ اٹیک کے علامات کیا ہیں ہارٹ اٹیک کے جو مین علامات ہیں وہ ہیں چس پین ہونا مطبع سینے میں درد کا محسوس ہونا جیسے پریشر ٹائپ کا ہوتا ہے وہ مین سینے میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جبڑی کی طرح بھی آتے ہیں پھر لب بازو کی طرح بھی چلا جاتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسری سیمٹمز ہوتے ہیں جو علامات ہوتے ہیں پسین آنا، متلی آنا، پولٹی آنا اور سانس کا حراب ہونا یہ مین علامات ہیں ہارٹ اٹیک کی لیکن جو فیمل ہوتے ہیں اور شگر والے مریض ہوتے ہیں اس میں تھوڑے علامات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں جو چس پین ہے پریشر چاہتے میں جو دباؤ ہیں وہ صحیح طرح محسوس نہیں کرتے اس کو مین لی جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ سانس لینے میں دشواری اور پسین آنا یہ مین لی اس میں علامات ہوتے ہیں کبھی کے بعد ان کو کمزوری فیلنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ اچانک ہو جاتے ہیں اب ہارٹ اٹیک کی جو بہت سے وجہات ہیں لیکن اس میں جو بڑی بڑی وجہات ہیں وہ ہیں عمر کا بڑھنا اسی عمر بڑھ جاتی ہیں ہارٹ اٹیک کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ شگر بلپیشر کولیسٹول کا بڑھنا سیکرٹ پینہ فیملی ہسٹری میں ہارٹ اٹیک کی واقعات وہ بھی ایک ریس فیکٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا مٹھاپا بہت بڑی وجہ ہے اور سٹریس جو ہے نا وہ بھی ایک ہارٹ اٹیک ہے اس کے علاوہ ملٹیپل وجہات ہیں ہارٹ اٹیک ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتائیں یہ مہنمین وجہات ہے ہارٹ اٹیک ہے اب ہارٹ اٹیک کو ڈیاگنوز کس طرح کرتے ہیں اس کو ملٹیپل طریقیں ڈیاگنوز کرتے ہیں لیکن جیسے پیشنٹ امرجنسی میں آ جاتے ہیں وہ اس کو ہم جو امرجنسی طریقے ہوتے ہیں اس طرح ایسی جی کرنا ایسی جی سے ہم ہارٹ اٹیک کا پتہ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ والا ٹیسٹ ہے جس میں کارڈک انزائم اس کو کہتے ہیں وہ بیج کے وہ سے ہارٹ اٹیک اور اس کے علاوہ دل کا جو آٹا ساؤنڈ ہے اس کو ایکو کارڈیو گرافی کہتے ہیں وہ سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا اچھا تو اس کو ٹھٹ کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو ایک ٹھیک کا لگا لیتے تھے جس کو اس ٹک ٹو کا این ایس کہتے ہیں ہمارے مل میں آویلیبل ہیں ڈیفرنٹ اس کے علاوہ اور ٹھیک ہی بھی ہے لیکن وہ یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے وہ سے 50% چانس ہوتے ہیں کہ شریعان کل جائیں لیکن اس کا جو بیس طریقہ ہوتے ہیں وہ ہیں کہ شریعان کو ہم جیگرافی کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو کول کے وہاں پہ سٹنڈ ڈال لیتے ہیں یہ جو اینا سب سے بیس طریقہ ہیں اس میں جو ہارٹ کی جو پٹے ہیں وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے نا within a minute ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ دوڑی سی معلومات تھی ہارٹ ٹیک کے بارے میں اور جو ٹیک ہون میسیج ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ کو اچانک سینے میں دل سٹارٹ ہو جائیں جو کہ بڑھتی جا رہی ہو مطلب ہے کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہو تو گھر میں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اگر ڈسپیرین پڑی ہیں تو یا زبان کی نیچے رکھیں یا جو ہے نا پانی میں حل کر کے وہ لے لیں اور ڈائریکلی امرجنسی آ جائیں اب یہ فیسیلٹی جو ہے نا میکس ہیلپ ہاسپیٹل میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے انجوگرافی اور انجوپلاسٹی اور انشاءاللہ within a week آپ لوگ کو یہ چیز یہاں پہ آویلیبل ہوگی کوئی بھی اس طرح پیشین ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کی امرجنسی آرٹری کھول سکتے ہیں انجو سٹینڈ کی ذریعے جس کو ہم پرائمری انجوپلاسٹک کہتے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی